تربین تو بڑی دیر میں آئے گی یہ مجھے بتائیں کیا آپ اس ڈیمانڈ سے متفق نہیں ہیں کہ ہزارہ وغیرہ جو ہے وہ ایک الگ صوبہ ہو جائے اس میں کیا مزائکہ ہے دیکھیں محشر بھائی میں ایک عرض کروں گی اگر لسانی اور نسلی بنیادوں پر ہم نے صوبوں کی بات کی تو یہ تقسیم در تقسیم کا عمل کہیں رکے جانے ہی کل جنہ پور کی بات نہیں ہوگی ہمارے پنجاب میں جو کہا جاتا ہے سرائی کی صوبہ تو بہاولپور والے کہتے ہیں جی سرائی کی صوبہ تو ان کو دو ہمیں تو صوبہ بہاولپور دو پھر بلوتستان میں صوبوں کی بات شروع ہوگی تو اگر تو ایڈنسٹریٹیف بیسس پہ صوبوں کی چھوٹے صوبوں کی بات ہو تو اس کے اندر ایک دلین موجود ہے لیکن اگر ہم نسلی اور لسانی بنیادوں پر شروع بنانا شروع کریں گے تو آپ سارے ماشاء اللہ سمجھدار لوگ موجود ہیں آپ خود فرما دیں کہ یہ عمل کہاں رکے گا قوید صاحب آپ میں اس سے ذرا سے اس لیے دسگری کرتا ہوں امیر مقام صاحب کو میں شامل گفتگو کروں گا امیر مقام صاحب اسلام علیکم علیہ السلام امیر مقام صاحب جب آپس کی بات ہے میں بالکل صحیح بات کرنے لگا ہوں اگر میری بات کسی کو بری لگے نا تو پلیز میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں شادیاں ہم اپنی برادری سے باہر نہیں کرتے رخصتیاں ہم اپنی برادری کے باہر نہیں کرتے ہم سب کچھ تو ہم ذات برادری اور لسانیت پر کرتے ہیں صوبہ لسانیتیں بنانے میں ہمیں کیا تکلیف ہیں اے صاحب فاجہ صاحب رفیق ہیں اور جناب گوھر ایوب خان صاحب میں فاجہ صاحب آپ کچھ چیز پڑھ کے سناوں جعوید آشمی صاحب کا بیان جو نے تقریباً نو بجے دیا ہے شام کو اور میں پورا آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے مرکزی رینما مقدوم جعوید آشمی نے کہا ہے کہ ہزارہ ڈیویجن کو صوبہ بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا نئے صوبوں کے قیام کے لئے قومی کمیشن قائم کیا جائے ملتان نے ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ نئے صوبے نہ بنائے گئے تو ملک میں اینارکی پھیلے گی نئے صوبوں کے قیام کے لئے قومی کمیشن قائم کیا جائے جو تین سے پانچ ماہ میں نئے صوبے بنانے کے قواعد و زوابط تہہ کرے جعوید آشمی نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم ایک تاریخی فیصلہ ہے لیکن اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں ایک فرد سے اختیارات لے کے دوسرے فرد کو دے دیئے گئے ہیں فرد واحد کے پاس اختیارات کے ارتقاظ سے ملکی مسائل حل نہیں ہو سکتے اس ملک کے مسائل کا حل ڈی سنٹرلائزیشن جمہوریت اور فرد واحد کو اختیارات نہ دینا ہے نئے صوبے نہ بنائے گئے تو ملک میں اینارکی مزید پھیل جائے گی خواجہ صاحب دیکھیں میں یہ جو آپ نے ان کا بیان پھر کے سنایا اگر یہ اسے منوان مان بھی لیا جائے تو جعوید آشمی صاحب نے بات کیا کہ نیشنل کمیشن بنایا جائے یہ وہی بات ہے جو انڈیا نے جب نئے صوبے بنانے تو وہاں بھی ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اگر کوئی کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے پارلیمنٹ تو اندر بیویٹ ہوتی ہے پر ایک فورم بنایا جاتا ہے جسے کانسٹیچوٹیوٹر کور آفیل ہے تو اس فورم کو یقین بنایا جا سکتا ہے اس سے بحث کی جا سکتا ہے لیکن مبشرفات ٹینڈے سوٹے پگڑتے ہیں اگر ہم آجے لگا رہے لوگوں کی املاد کو اور کہیں کہ میرے شہر لاہور کو صوبہ لاہور بنا دو تو اس کو تو آپ جسٹیفائی کرنے کی نہیں کر سکتے خوش صاحب میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بات پہ بڑا ہم سیریس غور کر سکتے ہیں اس کے لئے فورم آپ کمیشن بنانے کا اعلان کر دیں تاکہ امیڈیٹلی ٹیمپرز تو کول ڈاؤن ہو جائے ماشر بھائی میرا خیال ہے کہ مجھے دو تین دن کے اندر اندر مجھے یقین ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ یقینا کوئی نہ کوئی ایسا فورمولا لائیں گی زیادہ وقت نہیں ہے جس سے اس علاقے کے اندر امن قائم ہو اور لوگ جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں جس طرح پولیس گردی ہو گیا جس طرح تشدد ہو گیا لوگوں پر وہ معاملہ بند ہو پھل ان کو جو جنہوں نے ظلم کیا اپنے کی یہ کی صداح ملے اور ہزارہ کے لوگ جو اتجاج کر رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں وہاں پر موقع پر مختلف بعض لوگ کہتے ہیں کہ شبہ بنائیں بعض لوگ اور بھی کچھ سوچ رکھتے ہیں تو ڈیبیٹ کر کے اگلے دو تین چار دن کے اندر اٹھارویں ترمیل کی مکمل منظوری سے پیش تر اس کا اگر حل نکل آئے تو بہتر آئے اور اکی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک ایجرہ رضا ربانی کمیٹی آئی یہ فاری طور کے سر جوڑ کے دوبارہ بیٹھے ہماری پارٹی میں بھی یہی تجویز دیا کہ ایمیجیٹلی ساری پارٹیز دوبارہ بیٹھیں اور اس ایشو پر ایک ایسا حال سامنے لے آئیں جس سے ہزارہ کے جو لوگ ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ پوری ہو اور یہ میسیس بھی نہ جائے اور یہ میسیس جانا بھی نہیں چاہیے کہ جو نراضی کا اضار کرے گا اور برکوں بند کر دے گا یا گھراو جلاؤ کرے گا اس کا علاقہ سوپے میں تبدیل ہو جائے گا بیٹھتا کو راستہ میرا خیال ہے پاکستان کے سیاست دار مل کر نکال سکتے اور نکلے جائے نشاء اللہ پہلے گورن نکلے گورن عیوب صاحب آپ کیونکہ سپیکر بھی ایرچی کے نیشنل اسیملی کے تو میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ مجھے تہتر کے آئین کے حساب سے ذرا سا مشکل لگتا ہے کہ یہ کمیشن کی سفارشات جو ہیں وہ مانی جائیں let me explain in detail کیونکہ آپ کے آئین کے مطابق اب یہ ہو گیا کہ پہلے اگر مزید صوبہ بنانا ہو تو شاید and correct me if I am wrong صوبائی اسیملی جو متعلقہ صوبائی اسیملی ہے پہلے وہاں پہ وہ پاس ہوگا پھر two third کے ساتھ نیشنل اسیملی میں ہوگا اب یہاں پہ میں یہ زیوم کر رہا ہوں کہ نیا نواز شریف جو ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں نئے صوبے بنانے کے حق میں نہیں ہے یعنی اگر آج ہزارہ ہے اور کل سرائی کی ہے اور پھر بھاول پور ہے تو وہ شاید ان کو سوٹ نہیں کرتا اس وقت ان کی majority ہے provincial assembly میں تو آپ آئین کی اس شک کو کیسے بائی پاس کروائیں گے لکمان عوام کی عمانگوں کو بھی دیکھنا ہم پڑتا ہے ہندوستان پاکستان جب تقسیم آپ لوگ یہ باتیں مت کریں قبلہ سیاستدانوں نے جتنا اس عوام کی عمانگوں کو دیکھا وہ بھی ہم جانتے ہیں میری بات تو سننیں لکمان جو ہندوستان کا پنجاب تھا وہ ہمارے پنجاب کے تیسرا حصہ تھا آج وہاں اس پنجاب کو تقسیم کر کے پنجاب ہریانہ حمل چال پردیش کر دیا ہے سات ان کے سٹیٹ سے آج ستائیس ہو گئے اور جاکھرن ابھی تقسیم ہونے جا رہا ہے اٹھائیس ہو جائے گا گورکھر لینڈ جو ان سے انتیس ہو جائے گا پاکستان میں بھی اسی طرح ہونا ہے اب یہ ہے کہ درست فرماتے ہیں ہمارے آئین میں اور ہندوستان کے آئین میں فرق ہے وہاں پچاس فیصاد جو ہے سٹیٹ اسیمبلی اور پچاس فیصاد ان کو لکھ سبا رجہ سبا میں ہو جاتا ہے ہمارا بہت سٹرکٹ ہے اور یہ درستیز ہے کہ اس کے لیے حل ہونا چاہیے موجودہ اسیمبلی جس طرح جاری ہے اٹھارویں ترمیم کے ساتھ یہ اس طرح پورا نہیں کرے گی نہ ان کی امیدیں ہیں اس طرح کرنے کے لئے لیکن ہمارے ہاں ہزارے میں یہ ڈیمانڈ چلتی رہے گی چلتی رہے گی اور زور پکڑے گی اب یہ دیکھیں کہ دو سال ہو چکے ہیں چیف منسٹر سوبہ سراد صرف دو دفعہ آیا ہزارے ابھی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا کوئی منسٹر گیا ہی نہیں ابھی تک کسی منسٹر نے این پی کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے ہے سوبہ سراد میں انہوں نے ابھی تک معافظہ ان کو دینے کے لئے جو شہید ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں ابھی تک اللاؤنس نہیں کیا ہے اگر وہ بائی روڈ نہیں جا سکتے ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ روکے جائیں گے روڈ بلک لگے ہوئے ہیں تو ہیلیکاپٹر تو ہیں شادیوں کے لئے ہیلیکاپٹر میں چلے جاتے ہیں شکار کے لئے چلے جاتے ہیں باقی تفریق کے لئے چلے جاتے ہیں تو اس اہم کام کے لئے اگر نہیں جاتے تو ہزارے والے گلانی کریں گے تو اور کیا گوھر ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں خواجہ صاحب عفیق ہمارے ساتھ ہیں امیر مقام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ویلکم بیک ٹو دم آفٹر شارٹ بریک ٹک اپ ریک ویلکم بیک ٹو دم بریک امیر مقام صاحب اگر پنجاب اسیملی میں مضاہمت ہوئی اثرات اسیملی میں مضاہمت ہوئی اور کیونکہ ازارہ کے جو ریپیزنٹیٹیوز ہیں ان کے پاس صبحی اسیملیوں میں جو ہے ریلیٹڈ وہاں پہ شاید مجورٹی نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو صبح بنائیں گے یہ مطلب ہے ہم بنائیں نہیں بنائیں مگر جس طرح ہم خود کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ صبح کا ڈیمانڈ کریں جس طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جو آپ کی ابھی ہوتے چلی جس طرح ان پر فائرنگ ہوئی جس طرح ان کو کسیٹا کیا جس طرح ان پر تشدد کیا گیا جس طرح نام کی تبدیلی میں ان کو ان سے پوچھا ہی نہیں گیا جس طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ہم خود کر رہے ہیں کیا آپ ہزارہ پختونخہ سے اگری کرتے ہیں نہیں اس کو رکوانا بہت مشکل ہو جائے گا آپ ہزارہ پختونخہ پر اگری کرتے ہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ کوئی نام جس پر ہزارے کے لوگ اگری کرتے ہیں صبح صرف کے لوگ اگری کرتے ہیں ہم اس کا ساتھ ہی دیں گے یہ بات نہیں ہے جس سے ان کی احساس محرومیت دور ہوں مگر میرے خیال میں یہ انٹینشنلی کوئی پلانٹڈ چیز ہے جو ہماری وہی فرنٹیر گورنمنٹ نے این پی نے پلانٹ کیا ہوا ہے وہ خود اس طرح ماہول کریائٹ کیا ہے وہ وہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہ رہے مگر ان کو یہ یہ ذہن میں نہیں ہے اگر یہ ہزارہ ہم سے چلا جائے تو آج جو نیٹ ہائیڈل پرائفٹ آپ کو مل رہا ہے اور جس سے آپ کی گھاڑی چل رہے ہیں جس کے آپ کی آیاشی ہو رہے ہیں جس سے آپ کی پیس ڈی پی بن رہی ہوئی ہزارہ سے ہی ہرہے ہیں خجزاد رفیق صاحب انڈیا میں ڈیلی جو ہے نیو ڈیلی وہ کیپٹل ہے فیڈل سٹیٹس ہے اس کا اور ممبئی جو ہے اس کو فنانچل کیپٹل کا سٹیٹس ہے تو کیا پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد فیڈل کیپٹل رہے ہیں اور کراچی جو ہے اس کا بھی سٹیٹس فیڈل کی طرح ایک فنانچل کیپٹل کے طور پر آجائے مبشی صاحب مجھے یہ معلوم تو نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات کہنی ہے جو میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ میں ضرور کروں میں ابھی بھی پوری قوت سے اس بات کے خلاف مضاہمت کروں گا اور آواز بلند کروں گا کہ نسلی اور لحسانی بنیادوں پر صوبے نہیں بننے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے صوبے بنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ لمبے فاصلے تیکس نہ کریں اپنے مخائل کے حل کے لئے یعنی ایک شخص کو رحیم یار خان سے چلنا پڑتا ہے غریب آدمی کو لاہور آنا پڑتا ہے اپنی مشکلات کے حل کے لئے یا پورا بلوچستان گھوم کے کوئی شخص کوئٹہ آتا ہوگا اپنی مشکلات کے لئے